موسیقی میں نے مختلف یوٹیوب پہ چینلز پہ بات کی ہے تو جتنی بھی گفتگو ہوگی وہ آپ چینلز کے کانٹیکٹ میں یوٹیوب میں میں نے دوستوں سے کہا اتنا پوشن دیکھ لیجئے گا ایک بتا دیں فروخ حبیب کی طرف سے زمنی الیکشن جو اٹھائیس مئی کو ہونے جا رہے ہیں وہ چیلنج کیا جا رہا ہے یعنی ایک سو بیس دنوں کا جو پروسس ہے یعنی یہاں الیکشن کرانے کے لیے تیار نہیں اور یہاں زمنی الیکشن کرائے جا رہے ہیں یہاں تو لور نورڈر کے ایسے علات نہیں ہیں آپ کیسے کے لیجئے الیکشن کرانے جا رہے ہیں اجاز شاہ صاحب کی طرف سے پہلے اس کو چیلنج کیا گیا ہے تو اب معاملہ جو ہے وہ پیر والے دن ہیں انشاءاللہ سماعت کے لیے ہوگا میں اس میں تفصیلی بات کروں گا اب جو باقی جو باتیں ہیں نا دو تین جو میں نے بات کہی ہے ایک تو نگران سیٹ اپ کے حوالے سے شیخ رشید صاحب کی طرف سے پیوپٹیشن ہے نوے دن سے زائد گزر چکے آئین کی پامالی ہو رہی ہے یہاں پر یعنی نگران حکومت تو ایسی تو منتخب حکومت نہیں کرتی جو رویہ اس نے اختیار کیا ہوا ہے یعنی جو بدماش یا خونڈا نہیں ہوتا علاقے کا کیا کچھ ہو رہا ہے یہاں پر اور سب خموش بیٹھے ہوئے کس نے فیصلہ کرنا ہے کسی کو اس بات کا سوچنا اور سیریس نہیں سوچنا اگر ہم اور آج جن سوچیں گے تو پھر کل کوئی نہیں سوچیں گے یاد رکھیے گا پھر نام نہیں ہوگا تمہارا داستانوں میں اور سارا وقت ایک جیسر نہیں رہتا ہے کیا کرنا چاہتے ہیں آپ کیا آپ کے مائنڈ میں جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں آئین اور قانون کے مطابق کریں تو اچھا لگتا ہے اب آپ آئین اور قانون کی اس طرح پامالی کریں گے تو پھر بہت سے سوال اٹھیں گے پھر لوگوں کی زبانیں بند کرنا مشکل ہو جائے گا جنہیں میں تین تر کیسیز ہیں بہتر سیٹوں کے حوالے سے بہتر سیٹوں کے حوالے سے موجود تھا کوٹ میں وہ اس کے حوالے سے بات کرنی ہیں پھر لاجر بینچ تھا توشہ خانہ کے حوالے سے اس میں بات کرنی ہیں سبریم کور نے باہر نظر سانی درخواست کا اپنامہ جاری کر دیا تمام فریقہ ان کو نوٹس جاری کی ہے اس نے اور تمام فریقہ نے نظر سانی پر تحریری گزارشات پیش کریں اٹونی جنرل فاقی طرف سے پیش ہوئے اور پی ڈیا سے علی زفر صاحب پیش ہوئے تئیس میں ہی کوئی سمات اب اس میں توہین حضرت کی درخواست دائر کی جا رہی ہے الیکشن نہیں کروائے جا رہے تو اس پہ میرا خالہ پیر تک میں کام کر رہا ہوں اس پہ منڈے کو میں انشاءاللہ توہین حضرت کی درخواست اس میں میں دائر کروں گا ایک بہت اہم سب کیس ہے جو ٹرانسجنڈر کے حوالے سے ہے شریعت کو اٹھ رہے خواجہ سرائے مرد ہو یا آرد ہو نہیں کلوا سکتے فاقی شریعت دالت میں محفوظ فیصلہ سنا دیا خواجہ سرائے اپنے جنس تبدیل نہیں کر سکتے جس پر مرد کے اثرات غالب ہو وہ مرد خواجہ سرائے تصور ہوگا فیصلے میں کہا گیا کہ شریعت کسی کو نامزد ہو کر جنسی تبدیلی کی اجازت نہیں دیتی ہے وہی رہ سکتی ہے جو پیدائش کے وقت تھی یہ اور قائم مقام جو چیف جسٹس ہے سید محمد جنور اب اس میں جسٹس اقبال حمید ورمین صاحب آ رہے ہیں اور جسٹس خادم حسین نے یہ فیصلہ سے آیا گیا نماز روزہ اور حج سمیت کئی عبادت کا تعلق جن سے ہے بڑا دھیان سے سنیے گا یہ لفظ بڑا ہم ہے جنس کا تعلق بائیلوجیکل سیکس سے ہوتا ہے جنس کہتا ہے ان کسی فرض کے احساسات سے نہیں کیا جا سکتا اسلام یعنی خواجہ سراؤں کو تمام بنیادی حقوق فراہم کرتا ہے اسلام میں خواجہ سراؤں کا تصور اور اس کے والے سے احکامات موجود ہیں فیصل میں یہ بھی کہا گیا ہے ٹرانسچر ڈریکٹ کی سیکشن دو این شریعت کے خلاف نہیں خواجہ سراؤں ان میں درج بنیادی حقوق کے مستعق ہیں خواجہ سراؤں کے جنس کی تائین جسمانی سراؤں پر غائب ہونے پر کیا جائے گا اور جس پر مرد ہوگا وہ عورت مرد کلائے گا عورت ہوگا دو عورت کھا گا اور اجازت نہیں دیتی ہے یہ بڑا اہم ایک کیس ہے جس پر یہ معاملہ آ گیا ہوئے سموک کے والے سے بڑا اچھے کیسز چل رہے ہیں ہائی کورٹ میں لیکن چونکہ میرا سبجیکٹ ہے میں اس لیے بات کرتا رہتا ہوں رولز نہ بنانے پر برہم ہوگے فصلوں کو آگلے ہون سخت مواصر کاروائی کی جائے ہر حالت میں امرجنسی ہے تو دارک بہت ضروری ہے مل جل کر کام کریں اور یہ وہ سارے معاملے ہیں جو عدالت چاہتی ہے کہ محول یہاں بہتر ہٹ جائے سکول میں بچوں کو محولت سے متعلق خصوصی چپٹر پڑھائے جائے یہ باتیں بھی ساری عدالت کے سامنے رکھی ہیں اور مقصد کیا ہے درہا یہ درہا سمجھنا ہے پی ٹی آئی کے ارکان اسطیفوں کے متعلق درخواستوں پر فیصلہ سنا دیئے سپیکر اور الیکشن کے کمیشن کے جانب سے ارکانوں کے اسطیفیں ملزور کر رہا اور نوٹیفکیشن کل ادم قرار دی دی اور تمام راکین واپس لینے کے لیے سامنے پیش ہو یعنی آپ آج سے وہ ایمینے ہو چکے ہیں سامنے میں جائیں گے سپیکر ایک ایک کو سنے گا سن کے فیصلہ کرے گا اور اس کے آگے جو بھی ریمینی لینی ہو تو یہ تو بڑی بوری طرح سے فس کے ہیں اگر نہیں جانے دیں گے اب تو توہینیں نالت ہوگی اور جسی شاید کریم نے بہت زبردست جاج صاحب ہے اور آئین اور قانون کی پاسداری کرتے ہیں میں نے اس کوٹ کی اندر دیکھا آئین اور قانون کس طرح فلرش کرتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں زندگی اور صحیح دے ہر بہت میجر ایشو کی اندر سیڈیشن کے کیس میں ان کا فیصلہ ہے ابھی لارجر بینٹ توشہ خانہ کے ولی سے اپنا ایک فیصلہ دے چکے ہوئے ہیں اور یہاں جو ہے نا اپنا جو بغیر کسی انکوائری کے پیش ہو کر یہ معاملہ جو ہے نا وہ سارا اٹھانے کا توشہ خانہ کا جو اس میں عمران خان صاحب کو ناہل کیا ہے اور پارٹی صدار سے ہٹانے والا معاملہ پانچ میمبر بینٹ کے سامنے یہ کیس کی سما تھی اور یہاں جسیس شاید بلا رسن کی ہے الیکشن کمیشن کسی میمبر کو ناہل نہیں کر ساتا ہے جو کہ کوٹ نہیں ہے عدالت نہیں ہے اور ڈی نوٹیفیکشن ختم کرنے کے بعد قومی سیملی جوائن کر سکتا ہے ٹھیک ہے نا جی اور یہاں جو باتیں ہیں وہ بڑی سمجھنے والی باتیں ہیں وہ کیا طریقہ کار ہے الیکشن کمیشن کمیشن سینتیس کے تحت کرپٹ کرپٹیٹس کے تحت استغاثہ کر سکتا ہے ٹرائل وہ ٹرائل چل رہا ہے اس وقت لیکن عدالت کہاں سے آگی کوٹ کہاں سے آگی دو سا دو سو آرٹیکل دو سو اٹھارہ تیر گئے اپنے اٹھارہ سے تجامز کر رہا ہے عدالتوں کے معاملہ میں مداخلت کر رہا ہے یہاں یہاں الیکشن کمیشن 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 کمیش لاجر بینج نے کہا چونکہ عمران خان صاحب آ چکے ہوئے اس لیے یہ معاملہ جو ہے کہ یہاں پر سنا جائے گا اب چونکہ یہ اترازات لے رہے ہیں سیکشن ٹین سی پی سی کی حوالے سے تو جابر کی طرح سے میں دوبارہ درخواست ہوں انشاءاللہ وہ جو واپس لی تھی میں پھر دوبارہ دائر کر رہا ہوں تاکہ وہ یہاں آ سکے میں جو آئینی پرویزن اس کے ام میں لے کے آئے ہوں وہ دوبارہ میں اس معاملے کو ٹیک اپ کروں گا اور کوشش ہماری یہی ہے کہ عمران خان صاحب ناہلی یہ بھی ختم ہو جائے گی یہ بچ نہیں سکتی ہے ناہلی یہ ناہلی ختم ہو جائے گی جتنا بھی معاملہ آپ کہنا چاہے اسلامبادہ ایک اور سے واپس لے رہا ہے وہ اولادہ باتے ہیں وہ اپنی جگہ چلتا رہے لیکن یہاں تو آئین اور قانون کی پرویزن کر رہی ہے پریشر ڈال کے ناہل کروایا گیا عمران خان صاحب کو ناہل تو ہونے لیکن کوٹ نہیں ہے آخر میں جو میں نے عمران ریاض کے بارے میں مختلف چونکہ سوال کو چلے گئے تھے اس کا جواب اس کے اندر موجود ہے اور میں نے تو ایک بات یہ بھی کہہ دی کہ ایک سیاسی جماعت کو عرفت تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں عرفت تنقید کا نشانہ ایک سیاسی جماعت کو اس بنیاد پر آپ بلکل نہیں کر سکتے ہیں اور پھر یہی بات نہیں رکھتی ہے یاد رکھیے گا اور میں نے تو پھر نہیں مان رہے تھے جب یہ بات کہی نا تو پھر آپ کو پتہ کھلبلی مچ گئی میں نے کیا کہہ دیا میں نے کہا اچھا یہ قرآن پر کہہ دیں میں نے یہ کہہ دیا میں نے کہا یہ بات ہے شہر اس کا باپ جو بول رہا ہے میں رات گا ان کے گھر رہا ہوں وہ جو پوری فیملی اس کرب میں مبتلا ہے ان کی فیملی تو کہہ رہے ہیں ہمیں کم اس کا بھی یہ بتا دیں وہ خیریت سے ہیں یہ بھی نہیں بتا چلتا اور دوسرا میری بات سنیں پوری دنیا جانتی ہے عمران ریاض کو میں برطانیہ میں رہا ہوں ایک ایک بندہ جانتا ہے کہ عمران ریاض کی بارے میں اور اس کو شورت کی ضرورت ہے جو سیل بیگ ڈیکشن آ جائے وہ کہ مریم صفدر ہے کہ جس کو شورت کی بھوک ہے وہ کہ اپنا مریم عورق زیب ہے یا وہ شباز شریف ہے جو بیٹھ کر ٹوپی ایڈ پین گئے خدا رہا شرم کرو تم وہ عمران ریاض ہے اس سے میں لگ رہے ہیں آجاب یہ تو غصہ آنا ہی آنا ہے شرم ہی کوئی نہیں ہیائی کوئی نہیں یار یہ دیکھو ہمارا concern کیا ہمارے پنجاب کے لوگوں کا کیا concern اور میں نے پھر یہ کہا ہے خدا وجہ کیا ہے کہ ڈی پیو نے کہا دیا مسنگ پرسن میں ڈال دیں کل کا مجھے تو غصہ ہی بڑا ہے کل کا کہ مسنگ پرسن میں کیوں مسنگ پرسن میں ڈال دیں جو کہ بلوچستان نہیں ہے میں کبھی سپورٹ نہیں کرتا اس کی اور نہ وزیرستان کے حوالے سے انٹی سٹیٹ ایکٹیوٹی بھی نہیں انٹی سٹیٹ کرنا وہ کرتے رہے یہ پنجاب ہے بھائی اگر ہے تو لائیں سامنے مگر یہ نہیں ہے کہ آپ اٹھا گے گھر لے جائیں غائب کر جائیں ایک تاریخ آئے گی ایک وقت آئے گا سارا کچھ اچھا نہیں لگتا میں نے اپنا کپڑا اٹھائیں تو پیٹ اپنا ہی ننگا ہوتا ہے ہماری کسی سے لڑائی نہیں ہے ہمارا کسی سے concern نہیں ہے ہمیں ایک باعت کے قائل ہیں وکیل ہونے کے ناتے آرٹیکل ٹین نہیں رائٹ ٹو فیر ٹرائل ڈیو پروسٹ آف لاو کی بات ہے اگر نمینا اچھا آپ نے دیکھا رہی کہ آپ شاید اچھا کوٹ میں نہیں تھے پیشے بیٹھے بات میں آئے تھا مرے جادا وہ فوٹیج چلائی انہوں نے ایک پتہ ہے وہ جو جو یو ایس بی تھی اوہ میں فوٹیج نہیں چلی جو ہائی کوٹ کی آپ اندازہ لگا ہے ایک دفعہ چل گئی آپ کیوں نہیں چلی یہ کیا مزاگ ہو رہا ہے پھر جو وہ لے کی آئے اس پر ٹائم لکھا ہوا تھا پہلے بھی فوٹیج میں اس پر ٹائم تھا وہ دیٹھ لکی ہوئی تھی ٹائمیں بتا رہے تھے وہ تو جو وہاں سے نکلنے والی بات نہیں وہ تو کوٹ نے کہا ہے کہاں ہے لے کے آئے جو کوئی بات بھی ہے سامنے اور عمرانہ صاحب کے والے صاحب بجذباتی باتیں تھی انہیں سنتا کم ہے لیکن انہیں اپنے دھل کی باتیں آج کہیں ہیں انہوں نے ٹوٹل ایکیوز کر دیا ہے پنجاب حکومت کو اور انہوں نے سب کو انہوں نے حوالے کی ہے یہ ہیں ذمہ وار یہ ہیں وہ لوگ اور جن کو پتہ ہے ساری باتوں کا آج تو اس حد تک باتی ہوئی ہے نا اور ہم تو پریشان اس حوالے سے تھے کوئی ایف ای آر درج کر کے جان چھوڑنے کی بات ہے ہم کسی ایف ای آر یقین نہیں کرتے ہیں اس بات کو اور نہ ہمیں کوئی شوق ہے کہ ہم بیٹھ کے کسی ایسے بندوں کو سزاد دلواتے رہے ہیں کہ جس کا ایجنڈہ کچھ اور ہمیں کوئی انٹریسٹ نہیں اس بات کے اوپر ہمیں انٹریسٹ ہے عمران ریاض کی بازیابی کا عمران ریاض کی بازیاب کر آئے ہیں وہ آئے سامنے اچھا کیا ہے فیلٹ فرائل کیوں نہیں مل رہا ہے عمران ریاض کو پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے آئین ہے پاکستان 1973 نہیں ہے آپ کو پتہ کیا ہے پی ڈی ایم آئین پی ڈی ایم آئین دوزار تئیس یار خدا آرہ یار آپ پچھو جیسی بتے کرتے ہیں کس نے کہا آئین ہے پاکستان مجھے بتائیں کون سے آئین کی پرویین یا اطلاق ہو رہا ہے نوے دن پوری ہو گئے ہیں 1973 کے آئین والے بھی تو پی ڈی ایم کا حصہ ہیں انہوں نے اپنا آئین بنا لی ہے بھائی وہ آئین اپنا بنا لی ہے اور عدالتیں بھی اپنی بنا لی ہے آج آپ نے دیکھا نہیں نانا کا بنایا ہے وہ آئین ختم کرتی اور کیا کیا انہوں نے آئین اپنا ہے اس وقت اس وقت آپ نے دیکھا نہیں وہ بڑی زبردست بات ہوئی کہ وہ نگران وزیراعلا ایک جو ہے نا عدالت نے جج کے بارے میں میں ریفرنس بجھواؤں گا بھئی تم کو ہو نا بھی جی میں نے ساری بات آپ کے سامنے رکھ دی ہے اجاز چاہتا ہوں السلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بات